اللہم سلی علی محمد و عالی محمد شوارے کے حقوق کے بارے میں جان رہے تھے آج اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے عبادی افعال کے حقوق کے بارے میں یعنی عبادت کے لئے جن افعال کو انجام دیا جاتا ہے جن کاموں کو انجام دیا جاتا ہے یا یوں کہیں جن عبادتوں کو ہم انجام دیتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جس میں سب سے پہلی بات سب سے پہلا ذکر نماز کا ہو رہا ہے کہ نماز کا بھی کچھ حق ہے کچھ حق اس انداز سے بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق خیناً ہمیں آگئی ہونی چاہیے تاکہ ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو سکے امام الزین العبدین علیہ السلام کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں رہنمائی فرمائی اور اس کے متعلق ہمارے لئے وضاحت کی ہے ہمارے چوتھے امام امام سجاد فرماتے ہیں نماز کے حق کے بارے میں لیکن نماز کا حق تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمہیں خدا کے حضور میں پہنچاتی ہے اور نماز میں تم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو جب تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تم خدا کے سامنے ہو تو تمہیں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے جس طرح زلیل، آجز و خورد، مشتاق، جراخ، خوف، زدہ، امیدوار، محتاج، زاری کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور جس کے سامنے تم کھڑے ہو اس کی عظمت سمجھتے ہوئے ساکن، سر، جھکائے، آزا کے، خشو کے اور فروتنی کے ساتھ اس کی عظمت کا لحاظ رکھو اور اپنے دل میں اس سے بہترین طریقہ مناجات و دعا کے ذریعے اپنی گردن کو ان خطاؤں سے آزاد کرنے کی التماس کرو جو اس کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں اور ان گناہوں کی بخشش کی دعا کرو اور کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے خداوند عالم کی اس میں نماز کا حق جو امام نے بیان کیا ہے بہت بہترین خوبصورت طریقے سے کہ امام زین اللہ عبدین علیہ السلام علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے اس کے عظمت کو بیان کیا ہے کہ نماز دراصل خدا کی بارگاہ میں باریاب ہونے کا ذریعہ ہے نماز مادی چیزوں سے اٹھا کر ہمیں اس عظیم فائدے کی طرف لے جاتی ہے کہ جو میشہ باقی رہنے والا ہے یقین ہے نماز وہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے انسان بالی ہو گیا لڑکا ہو یا لڑکی بالی ہو گیا اس کے بعد اس پر نماز واجب ہے اب کسی بھی طور پر معافی نماز کی نہیں ہے اگر انسان بیمار ہے تو اس کے لئے ریایت کر دی جاتی ہے اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے لیٹ کر اگر نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے تو پھر وہ آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز لیٹے لیٹے پڑھے لیکن نماز پڑھے ضرورت ہے یقیناً واجب ہے خدا کے طرف سے ہم پر آیت کیا ہوا وہ فریضہ ہے عبادت الہی میں ایک عظیم عبادت ہے نماز کے جو خدا کی بارگاہ میں ہمیں قریب ہونے کا ایک راستہ دکھاتی ہے نماز کے ذریعے انسان اپنے رب کے قربت کو حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے نماز مشکلات میں سہارہ بن کر بھی سامنے آتی ہے نماز پریشانیوں میں تکلیفوں میں بھی ایک سہارہ دھمیں نظر آتا ہے وہ ہے نماز کا یہاں تک کہ اگر کوئی بڑی مشکل بھی آ جائے سبر کی تلقین کرتی ہوئی بھی ہمیں نماز نظر آتی ہے یقیناً جب دل بہت زیادہ انسان کا گھبرایا ہوا ہو مسئیبتوں میں گھرا ہوا ہو ان سے باہر نکل کر کہ اس دل کو قرار ملنے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے یقیناً انسان کے ہر مسئلے کا حل نماز ہے انسان اگر نمازی ہے تو اس کو خداوند عالم اس دنیا اور آخرت کے خوشنوڑیا عطا فرماتا ہے دنیا میں اگر مشکلات کا سامنا بھی انسان کرے لیکن اس نماز کی صدقے میں خداوند عالم اس کے عوض میں اتنی جزا عطا فرماتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا نہیں کر سکتا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے اور جو کہ ہمیں گناہوں سے روکتی ہے ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اور اس کے مطالعے خود سورہ انکبوت کی آیت نمبر فورٹی فائف میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک نماز جو ہے وہ فہش باتوں سے اور برائیوں سے ہمیں روکتی ہے جب انسان نمازی ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے قدم برائیوں کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب وہ زیادہ سے زیادہ اچھائیوں نیکی انجام دے تو یہ نماز ہمیں نیکیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے اور صرف یہی نہیں قرآن میں کئی مقامات پر نماز کے اعتبار سے تعریف کی گئی ہے ذکری کیا گیا ہے ایک اور سورہ آلہ کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاہا من تزکہ وزکر اسمہ ربیہی فسوللہ یعنی کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی یقیناً وہی کامیاب ہے جو کہ ان تمام چیزوں کا خیال کرنے والا بالخصوص نماز پڑھنے والا نماز یقیناً ہمیں خدا سے ملاتی ہے تو اب ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اس نماز سے دور کرے ہمیں نمازی نہ ہونے دے وہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ان وسوسوں کو دور کر دیں ان رکاوٹوں کو دور کر دیں چندی چیزیں ہیں جو کہ نماز کے مطالق رکاوٹ ڈالتی ہیں اور وہ کیا ہیں پہلے تو یہ کہ نجاست سے تحارت کریں انسان یہ بھی ایک رکاوٹ ہے اگر انسان تحارت سے نہیں ہے نجاست میں ہے تو پھر اس کا دل نماز کی طرف مائل نہیں ہوگا اور دوسرے اگر اس چاہے گا بھی تو نجاست کے عالم میں تو لہٰذا اس کے لئے تحارت شرط ہے اور تحارت کے بعد وہ نماز کی طرف بڑھے تو لہٰذا نجاست کے عالم میں انسان جو ہے وہ یہ ایک رکاوٹ ہے جو سے نماز کے قریب نہیں ہونے دیتی دوسرے معصیت اور شرک ہے اور وسوسوں سے پاک ہونا انسان کے لئے لہٰذا ضروری ہے کیونکہ معصیت گناہ اس کے انسان کے اور انسان کی برائیاں جو ہیں اور شرک کرنا خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کے برابر سمجھنا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک کرنا یا گناہ کرنا تو یہ بھی چیز وہ ہے کہ جو ہمیں خدا کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے نمازی بننے سے روکتی ہے تیسرے برے اخلاق ہمارے یعنی بد اخلاقی بھی ہمیں نمازی بننے نہیں دیتی اور ہمیں نماز سے دور کر لیتی لہٰذا انسان کو بااخلاق ہونا چاہیے اس کا اخلاق وہ بہتر کرے اور بد اخلاقی سے وہ دور رہے چوتھی چیز کی باطن کی طہارت اور پاکستگی جو ہے شرط ہے اگر باطن میں انسان کے برائیاں موجود ہیں تب یہ برائیاں پھر سے ایک مرتبہ برائیوں کی طرف ہی اسے لے جاتی ہیں لہٰذا انسان یہ اہد کرے کہ ہم ان باطن کی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو پاک و منزہ کریں گے اس انداز سے انسان نے جب سوچا ان چیزوں کو رکاوٹوں کو دور کیا یقیناً وہ ایک بہترین عبادت گزار بہترین نمازی بن سکے گا پروردگار عالم یقیناً ہمیں چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے خدا کی بارگاہ ہمیں ایک بہترین طریقے سے عبادتوں کو انجام دینے والے نماز پڑھنے والے ہو جائیں نماز کے حق کے آخر میں امام الزنالعبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں تم خدا سے یہ طلب کرو کہ وہ تمہارے ان گناہوں کو بخش دے جو تمہیں گھیرے ہوئے ہیں اور تمہاری ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں یقیناً جو ہمارے گناہ ہماری ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں اور ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ان کے مطالق بھی ہمیں دعا کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں نماز کی ایسے عالم میں انسان کے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ اپنے خدا سے اپنی بخشش اپنی مغفرت طلب کرے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ان گناہوں کے مطالق ہمیں بخش دے اور مزید ہمیں اور زیادہ عبادتوں کی طرف خدا دے عالم لے جائے تو لہٰذا نماز جو عظیم عبادت ہے اس کا بھی حق امام نے بیان فرمایا ہے خدا دے عالم ہمیں توفیق نایت فرمائے کہ ہم بہترین نمازی بنیں اور ایسے نمازی جن کے دل میں محبت اہل بیت علیہ حرم السلام موجود ہو اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا انسان بہترین نمازی بنیں موسیقی